اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید اللبیاء والمرسلین خاتم النبی الدین راحت العاشقین مراد المستقین شمس العارفین سراد الصالحین سید سقنین امام القبلتین بزیلتنا فی الدعرین صاحب خاب قوسین جد الحسن والغسین رسول اللہ و نبی اللہ و دینت عرش اللہ و عروس مملکت اللہ مقاقات میرے رزق اللہ رسول ناوہ نبی جناوہ حبیب ناوہ حبیب رب ناوہ محبوب ناوہ محبوب رب ناوہ رحیم ناوہ کریم ناوہ کفیل ناوہ شفیع ناوہ مشفع ناوہ رسول اللہ و عوننا و عیننا و عیاننا و عجوننا و معیننا و قوسنا و غیسنا و غیاسنا و مغیسنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد المصطفاء والمجتباء والمرتضاء والا آلہ الطیبین الطاہرین با صحابه العاشقین الماسلین با علیاء العارفین المکربین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بالفرآن المجید والفرآن الحمید والا لسان حبیبه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم متوکل على العزید الرحیم الذي يراك عین تقوم والذی يراك عین تقوم و دعلبك بالساجدید صدق اللہ تعالی و صدق رسوله اللہ علیہ و نحن و لا ذالک لمن شاہدین والشاگلین والموکنین والخامدین والمطمئنین والحمدرللہ رب العالمین مجھے غیر درجہ مسررت و شادمانی و بہجت و تازگی حاضر ہو رہی ہے کہ ایک مرد میدان محبت عاشق جمال ذات و عارف عارف اسماع و صفات ذاتیہ و حقیتیہ و حقیتیہ پیر طریقت و شریعت و حقیقت و معرفت حضرت حادی احمد جان رضی اللہ تعالی عنہ و عربا و أنا کے زیر سایہ اور زیر آتفیت جو اروابِ ذاوکر اصحابِ محبت کا اجتماع ہے اس میں اس درویش درزیش کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے حضرات کرامیں میرے علم میں آیا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء وہ بھی جلوہ فرما جلوہ فغن اور مسند آرہا ہیں میں تو ایک درویش ہوں دلریش ہوں علماء حق کا خادم ایسے علماء جو علماء حقیہ ہیں اور حقیقت سناس ہیں عاشقِ جمالِ مصطفیٰ ہیں اور ایسے پیرانِ عزام کا خادم ہو جو جمالِ الٰہی کی تابانیوں سے صورتِ محمد جعلا صاحبِ صلی اللہ علماء ذات کے جلبے کو دیکھ کر مطمئن نوربہ دو ہزار سال کوئی مجاہدہ کرتا رہے جدو جہد کرتا رہے سائم الدہر ہو قائم اللیل ہو محدث ہو مفسر ہو متکلم ہو باعثِ شیری بھیانگ لیکن جہد رہے مجاہدہ اور ہے کال اور ہے اور مشہدہ اور ہے اور حال اور مشہدہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو عازی کو انکساری کو خشو کو خضو کو تدروں کو سوز کو گداز کو اپنائے اور محبوب بے نیاز ہے بے پرواہ ہے گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی دل بڑھ ہی نجاہے تو محبت نہیں ہوتی ایک ذکر ہے ایک فکر ہے ایمان والے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد صلی اللہ تعالیٰ بے یتفکرون فی خلق سماوات والعار اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں حضر شیخ اکمر محمد جو دین ابن عربی فرماتی ہیں فکر و ساعتن افضل من ذکر الف سنا ہزار تھال کے ذکر سے ایک گھڑی کا فکر افضل ہے ارواب زوکر صحاب محبت اولیاء اکمنین صرف ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ ذکر کرتے ہوئے فکر کرتے ہیں کہ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن معبود کی تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سجدہ تو بیت اللہ کی طرف ہے بیت اللہ مسجود علیہ ہے مسجود لہو تو نہیں ہمارا سجدہ تو چٹائی پہ ہے ہمارا سجدہ تو جانماز پہ ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں یہ مسجود علیہ ہے بیت اللہ مسجود علیہ ہے مسجود لہو تو وہ ذات ہے جو کہ قدسی صفات ہے اس کی اسمائے حسنہ ہیں بلہ الاسماء الحسنہ لیسا کا مثل ہی شائعن ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہاں ہوا سمیج البصیر بھی ہے سندھا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اگر لیسا کا مثل ہی شائعن اس کی شانت تجزی ہے تو ہوا سمیج البصیر اس کی شانت تسمی ہے وہ صرف باطن والمتون اور غیب الوجوب اور منکت الوجدان اور منکت الوجارات اور اللہ تعالی کی ذات صرف اختیہ سازن ہی نہیں بلکہ ظاہر بھی ہے جس طرف دیکھو اس طرف اسی کا جلوہ ہے اسی کی ذات ہے اللہ نور السماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے مثل نور ہی کا مسخات کی بھیا جیسے ایک تاک میں چراغ المصباح و فی زوجاجہ یہ ایک کندیل میں چراغ اللہ کی مثال کوئی نہیں بلہ المصل العالی اس کے لئے عالی مثالیں مثال خود دیتا ہے کہ زمین و آسمان اعتاق ہیں جس کو ہم پنجابی میں جالہ کہتے ہیں عالی کہتے ہیں اور اندہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے خود فرما دیتا اللہ منبر السماوات والارد تفوید رہنے دیتی ہے لیکن جاد رہے حضرات محترم وہ صرف باطن ہی نہیں ظاہر بھی ہے باوجود ہے کہ جو اول ہے وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا جو ظاہر ہو وہ باطن نہیں ہوتا جو باطن ہو وہ ظاہر نہیں ہوتا وہ ذات جامل ازداد ہے جس نے زندوں کو جمع جمع کوئی بھی اس کا اسم معطل نہیں ہر آن میں ابل بھی ہے آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے صرف باطن کو ماننا اور ظاہر کو نا ماننا صرف ظاہر کو ماننا اور باطن کو نا ماننا اللہ فرماندہ ہے باگ کتاب کو مانتے ہو اور باگ کتاب کو نہیں مانتے بے شک وہ باطن ربطن بھی ہے ہاں ہر شہ پر قادر بھی ہے ہنگم علی کے مقدر لیکن جس کو چاہے قدرت دینے والا وہ قادر بھی ہے قدرت دینے والا مقدر بھی ہے صرف خی ہی نہیں مہجی بھی ہے زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے پادا بھی ہے اور جس کو اس نے قدرت عطا کی کسی کو کیا تکلی ہے کسی کو کیا تکلی ہے وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے لیکن اس نے سمات اور بسارت بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی ذاتی ساتھ صفات سے متصف فرمایا ہے سما ہے بطر ہے قدرت ہے کلام ہے ارادہ ہے ارے علم ہے حیات ہے لیکن اس کا سبب بس سمی بصیر ہونا جو اس کی شان کے لائق ہے انسان کا سمی بصیر ہونا یہ چیز پر سے نظر رکھیے رکھیے وہ بھی رعوف الرحیم ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم محمد عربی بھی رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں ورب العالمین ہے بمار خلناک اللہ رحمتا للعالمین محمد عربی حضرت انسان انسان کامل بلکہ تمام مراتب تمام مدارک تمام فضائل و سمائل و خسائل اور تمام محاصن تمام اسرارات و انوارات و تجلیات کا مرکز اور محبر اور مطلع اور مبدع اور منتحا ساری کائنات میں اس نے اپنے فیوزات و برکات اور محاصن کو بھانٹا لیکن جب سب کو اکچھا کیا تو اس کا ایک نام محمد رکھ لیا اس درویش اس درویش درزیز کا ایک ڈاک کا ایک لوشیر سنیئے کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اس سب پہ حقیقی نے اس حسن فطرت نے اس مالک تحقیقی نے حسن کی کائنات کو پھیلایا کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمتی تو تیرا نام ہو کر حسن حسن کونین ہو اگر یقیق تمام حسینوں کی حسن کو علماء کے علم کو اکتاب کی خطبیت کو اغواس کی خوصیت کو آئیمہ کی طہارت کو صحابہ کی صحابیت کو صداقت کو عدالت کو سخابت کو سجاعت کو فساعت کو بلاغت کو نبیوں کی نبوت کو رسول لوگیز حالت کو کائلات سب حسین ہیں خصوصا جو انسان ہے اللہ نے فرمایا اس کو میں نے آسن اسم تفضیل ہے حسین ترین سانجے میں ڈالا لہذا کوئی بھی انسان نہیں بسرتے کہ وہ انسان ہو جو حسین نہیں اور میرے مستقع نے فرما مشکار سے اٹھائیے مسلم سے محمد یا ربی فرماتی آسن کا حفظ پیسے دل رکھے انسان کو آسن انداز فرمایا اور حضور فرماتی رائے ربی بھی آسن سورة دن کہنے کی اجازت دیجئے حضور فرماتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا یہاں رب العالمین نہیں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ رب رب العالمین بھی ہے لیکن اللہ تعالی جب اپنی ربوبیت کو اپنے محبوب کی طرح منصوب کرتا ہے تو پھر اس کا انداز ہی نرالہ ہوتا ہے فلا ورب کا اے محبوب تیرے رب کی تیرے رب برافانا علم نصر اللہ کا صدرہ کا تیرہ سینہ دیکھو تو ہی تو علم نصر اللہ کا صدرہ کا وبدوانا ان کا وزرا کا اللذی ان کا دزارا کا برافانا اللہ کا ذکرا کا آگے بائلا رب دیکھا یوں معلوم ہوتا ہے اگر میں تفقیل میں جاؤں قرآن پاک کی ایسی آیتیں پڑھوں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رب رب ہونے کو محمد عربی کی ذات کی طرف منصوب کیا ارے لوگ کو میں تو چھپا ہوا ہوں اگر میرا جلوہ دیکھنا ہے میرا کبھال اور حسن جوال دیکھنا ہے تو جس کی ارہا نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں جمع متقلم فرمایا کہ اے محبوب جب تیرا چہرہ حقیقت کا سہرہ جب تیرا روح زیبہ جب تیری ضرور دوتا جب تیری جسم پسو گر جب تیری جبین مقدس جب تیرا تبص اور مسکراہ تیری حقیقت مطلق اور تیری صورت مطاہرہ اور کاملہ اور اکملہ اور اجملہ اور اتیبہ اور اقدسہ اور مقدسہ آسمان کی طرف تیرا چہرہ اکتا ہے تو ہم تیرے چہرے کو دیکھا کر ارام ہی فرمایا نراد جمع متقلم فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو امبیاء کو مرسلیل کو اولیاء کو اتیاء کو اتیاء کو نوجباء کو اپنی آغوش رحمت میں لے کر فرمایا لوگو جو منحیسو ہوا ہوا مجھے دیکھنے کی چمنہ رکھتے ہیں میں تو منحیسو ہوا ہوا تمام تیعینات سے مبرر اور مندزہ ہوں سورت سے پاک ہوں مکان سے پاک ہوں لا مطور بے سورت ہوں بے سورت کو دیکھے گا کون اور لا مطور کو ڈھو دے گا لہذا اللہ تعالی اپنے آسکوں کو اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر فرماتا ہے قد نرا ہم دیکھتی ہیں آؤ میرے پیارو میں اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہوں اپنی آغوش رحمت میں لے کر آؤ اس کو دیکھو جس کو میں بھی دیکھ ہوں لہذا حضرات محترم حضور نے بھی فرما دیا مرد آنی بخدر الحق کا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو حضور فرماتے نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا تو حضرات اگرامی بے صورت کو دیکھا نہیں جاتا لیکن جب وہ چاہتا ہے اپنے محبوب کی صورت پر تجلہ فرماتا ہے جلوہ فرماتا ہے اور دیکھنے والے جرون اللہ بے رویتی ریس بیان میں ہے حضرت اللہ بازی دیو اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے محبوب کی صورت پر تجلہ فرماتا ہے اور یہ پاک بعض لوگ یہ اولیاء کاملین یہ بزرگان دین یہ فکراء مکملین حضور کی صورت پر اللہ کا تجلہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں سید العلیاء غوث الورا خطب رب بانی غوث سمدانی پیر پینا میر میر قدم حاضح اللہ رتبہ تکل بلی جلہ جن کا یہ فرمان زی شان ہے کہ میرا یہ قدم ہر بلی اللہ کی گردن پر ہے وہ فرماتی ہے رہتو ربی اللہ صورت امی میں نے اپنے رب کو امی محمد رسول اللہ کی صورت پر دیکھا امی ام سے مستقی ہے عربی میں اس کو ماں کہتی ہے یعنی حضور ساری کائنات ممکنات و موجودات کی اللہ تعالی نے آپ کو اصل ودا ہے تو اصل وجود بابا جامی عبد الرحمن جامی نقشبندی فرماتے ہیں تو اصل وجود دی ازن خوست دیگر حر کے موجود صد فر ہے دوست یا رسول اللہ جم ٹوپسانی موجودات کے اصل ہو اصل الاصول ہو کل الکل ہو اس کل نے تمہ کل بنایا اس مفتار کل نے تمہ مفتار کل بنا دیا کسی کو کیا تک نہیں جانوالا جانوالا ارے ہم نے محدود ذہن اور محدود علم کے پیشے نظر یہ تصور کر لیا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ ہم دیوار کے پیشے نہیں دیکھ سکتے لہذا یہ نگاہیں بھی دیوار کے پیشے نہیں دیکھ سکتے ارے جس کی نگاہ پاک سے وہ خلا کے عالم نہ چھپے ہر سکے اس سے بھلا مخلوق مقفی کس طرح جس سے پوشیدہ جمال خالق اکبر نہ ہو تو حضرات مخترم یہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا حسین فرین صورت میں حضرت سید عبد الحق محدث دیلوی دائب رسول سقلین درہند جو سب سے پہلے رسول پاک فرمان ماجب اللہ مطابق یہاں اس علاقہ میں محدث ہوئے حدیث کو پھیلایا دوسرے محدث سب آپ کے پیچھے تطریف فرما ہوئے وہ فرماتے ہیں کس کا معنی کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا وہ کون سی حسین ترین صورت ہے جس صورت پر حضور نے خدا کو دیکھا فرماتی ہے رسول علیہ سلام صورت خدر مراب دا یعنی آسن صورت سے حضور نے اپنی صورت مراد لی ہے یعنی بیدے اپنے رب کو اپنی صورت پہ دیکھا اب آدمی کو چور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے جار لباس بشار چاہے تو ایک درخت کی زمان پر بولے ایک درخت موسی علیہ سلام کے سامنے پکار اٹھے اور درخت بولا تھا نہیں فرما رہا تھا میں اللہ ہوں تمام دہانوں کے پھالنے والا رومی سے پوچھ لیجئے چور بابا شد رد اللہ درخت کہ روان عمود کے گوید دیکھ با اگر وہ ایک درخت کی زمان پر ان اللہ فرما سکتا ہے حضرت نیسان کی زمان پر ان الحق چا کہے تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی ایس لیے رومی صاحب نے تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا فرماتے ہیں جو قلم دردست غدار بول لاجرم منصور بردار بول جب غدار کے ہاتھ میں قلم آ گیا انہوں نے سوری پہ چڑھا دیا حضرت منصور کو اور یہ روایت آج بھی جاری اور ساری اشارہ کیا دیتا ہو وہ کہتے ہیں نال اشاریاں سمجھ گیا دی بابابر خرداری تو حضرت محترم حسن کونین ہو اگر یق جا ایک محمد کا نام بنتا اور دونوں عالم کی دونوں عالم کی مستیاں مل کر عشق احمد کا جام بنتا ہنڈ کی چوکھٹ کو چومنے پالا عاشقوں کا امام بنتا بھئی محبوب کے پاؤں کو مک چوم ہاتھوں کو مک چوم ارے جبریل جیسے ہوں جو محبوب کے پاؤں کے تلووں کو چومیں دوسرے پنجابی در تیرا بوت تھائی سے قابل نہیں کہ باب اگر پیرا دیا تلیا تک پہنچے جن جن کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کی وہ بینیاد ہو کر رب العالمین ہو کر آسن الخالقین ہو کر لا اکس بحاض الولد وانت ہلن بحاض الولد محبوب مجھے اس شہر کی اس لیے قسم کہ سب سے پہلے اس مکہ معظمہ شہر کی مٹی نے تیرے پاؤں کے تلووں کو چوم مہد تیرے تکبیر تارے رسال تارے تحقیب تارے حیدری استان آلیہ حدی احمد یار مہد چند آزا شہر سنا دوں موکہ محل کے مطابق تیری صورت کو دیکھنے بالے صدیق اقبر سے پوچھو حروف اعظم سے پوچھو عثمان زنو رہن سے پوچھو حیدر کررار سے پوچھو حسنین کریم اہم سے پوچھو اشرا مبسرا سے پیس پوچھو خلفاء راشدین سے پوچھو تین سو تینہ سے پوچھو ارے تینہ تینہ ہزار سے پوچھو یا تینہ سو سے پوچھو یا ایک لاکھ چوبیس ہزار سے پوچھو میں کہتا ہوں لاکھوں سے پوچھو کرونوں سے پوچھو جن کے دل میں محبوب انہیں غیاب کر رکھا اور جنہوں نے دیکھا قرآن فرما رہا ہے یہاں اولا بھی سم تفضیل ہے میرا نبی رہتا ہی ایمان والوں کے دل میں ہے ادھر خود فرماتا ہے میں تو باری جانوں میں رہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں دیکھ دے اور جہاں حضور رہتے ہوں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم کام کلوں کو فرما رہا ہے مشرقین مکہ کو فرما رہا ہے جنہوں نے عذاب الہی قبضہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہیں تو یہ اسی کے قابل کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے ان کو زمین میں دسا دیا جائے خصب کر دیا جائے لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے اور تو ان میں ہو جن میں حضور ہو ان کو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دینے والا تو یہ بہر ہمارے دل میں ہم ایمان والے ہیں ایمان محبت ہے لا ایمان الملدہ محبت اللہ تو ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ جللہ جالو امان والوں وفور ورحیم حضور کی ذات کے صدقے میں عذاب دے گا اور پھر ایک آسل نہیں دیئے اس لیے میں تم کو عذاب نہیں دیتا مَا كَانَ اللَّهُ لِيعذبہم پرہائیوں کو اپنوں کو کیسے روزِ محشر ہوگا قیامت کا دن ہوگا وقت اتنا سبب ہے ان اقادِ بزوِ محشر میں کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے حاکم بدہن نعوذباللہ کیا کوئی دوسرا اور خدا تھا جس نے اپنا عدل اور انصاب یا اپنا فضل و کرم قیامت کا دن مقرر کر کے دکھانا تھا نہیں اور دوسرا ہے ہی نہیں کیوں پھر میدانِ محشر پر پا ہوا اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا سیدو بلدی آدمہ یوم القیابہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا تردار ہوں گا یوم قیامت کی اس لیے بہت فقین فرماتی ہیں میرے آقا نے قید لگائی یہاں تو کچھ ایسے بھی ہے میرے آقا کے حسن کو اور میرے آقا کے سرداری کو قبول قبول لیجئے نارا تکبیر نارا رسال سیدیو پاکستان لامہ مولانا محمد یوسف رزوی صاحب تو حضرات محترام وہ دن حضور کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا حضرت عبداللہ بن حضور ربی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں میں نے جب سے حضور کا یہ فرمان سنا ہے قیامت کا خوفی میرے ذہن سے نکل گیا ہے حضور نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حضر ہوگا کون ہے ایمان والا جس کی مصطفیٰ سے محبت نہیں اور مصطفیٰ سے جب محبت ہوگی مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت ہوگی مصطفیٰ سے جب محبت ہوگی صدیق و فاروق و عثمان ولی اور حسنین کریم ان سے بھی تابعہ داری اور لیات بندی اور غلامی ہوگی مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو ہر ولی سے محبت ہوگی غوصل فرا سے محبت ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ تحقیم نعرہ حیدر مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد یوسف رزی شاہ